لوگ بار بار دعوتیں دیتے ہیں سکے چچا ہے حضرت عباد چچا ہے کہنے لگے میرے آستانے پہ آئیے میرے گھار آئیے ہر بندہ دعوت دیتا ہے ہر بندہ رسول پاک چھپکے اسے گھوڑے سے اترے اور میرے محبوب کی بہن بہن غریب ہو وہاں دل نہ لگے اور باقی رشتہ دار امیر ہو اور بار بار بھائی جا کے بیٹھے تو بڑی زیادتی کی بات ہے میرے رسول پاک کی غریب بہن حضرت عباد حانی فرماتی ہے میں نے تو بار نکل کے بھائی کو دعوت بھی نہیں دی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ بھی فتح مکہ کے موقع پر پڑھے تھا لیکن کہتے ہیں میں نے تو بار نکل کے بھائی کو دعوت بھی نہیں دی میں نے کہا میرے گھر میں ایک خوش پلوٹی پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا سرکا ہے پانی بھی ٹھنڈا نہیں بٹھانے کو کپڑا بھی ٹھیک نہیں فرماتی ہے میں نے دعوت بھی نہیں دی وہ رسول جو مدینہ آیا تو غریب کے گھر میں مکہ فتح ہوا تو دروازے پہ دستک دے تھی حضرت امہ حانی کے مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ میرے دروازے پہ میرا بھائی آیا ہے فاتح بن کے آیا ہے شانو والا عظمتو والا رسول آیا ہے فرماتی ہیں دروازہ کھولا تو رسول پاک میرے دروازے پہ کھڑے تھے حضرت امہ حانی فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ کیسے آئے ہو میں نے کہا شاید کوئی کام ہو میں نے کہا کیسے آئے ہو تو رسول پاک نے فرمایا مکہ میں میرا گھر تو کوئی نہیں میری بہن رہتی تھی سوچا جتنی دیدان ہے بہن کے گھر میں جا کے رہتا ہوں میں بہن کے گھر وٹی کھانے آیا ہوں میں بہن کے گھر آرام کرنے آیا ہوں فرمایا بڑے تکھر بڑی تکلیف ہیں دیکھی ہیں بڑی مشکل سے مکہ فتح ہوا ہے آج جب میں نے مکہ میں یادیں تازہ کرنی ہے اور آج جب میں نے مکہ میں دادا یاد کرنا ہے اور آج اب اس مکہ میں میں نے ماں کو یاد کرنا ہے اور آج اس مکہ میں جب میں نے اپنے بھائیوں کو یاد کرنا ہے تو میرا دل کیا ہے کہ جاؤں بھی بہن کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہانی کے گھر میں جناب امہانی فرماتی ہے کہ حضور گھر میں بیٹھے کتنی اپنائیت ہے مصطفیٰ کے جملوں میں کتنی حضور نے فرمایا میں اور کسی کے گھر جا کے بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا تو میری بہن ہے نا اس لئے تیرے گھار آیا ہوں میرے حدیم دو جہاں کے سرور کی زبان سے لفظ کیا لکھ لے کہا امہانی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے روٹی خلاف حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے روٹی ہوئی اٹھی روٹی ہوئی ایک خوشک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور جب میں نے مصطفیٰ کے سامنے رکھا نا تو رسول پاک نے خوشک روٹی ہاتھ میں رکھی نگاہ اٹھا کے محبت کے ساتھ دیکھا فرمایا بہن تجھے پتا ہے نا میں خوشک روٹی نہیں کھا تھا مجھے سالن بھی جائیے بندوبرتگار سالن کا لا روٹی اے معبو قربان جاؤں تے بندوبرتگار سالن کا لا روٹی اے معبو قربان جاؤں تے رہے انداز محبت پر غریب بہن ہے آنسو باہ رہی ہے حضرت امہانی ارز کرتی ہے حضور تھوڑا سا سرکہ بڑا ہے سالن تو کئی دنوں سے پکا ہی نہیں بہن بڑی غریب ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ سرکہ لاہ وہ بڑا شامدار سالن ہے میں اس سرکے کے ساتھ روٹی کھاؤں گا حضرت امہانی بند ابی طالب رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہے کہ میں اٹھی سرکہ لائی حضور نے فرمایا تو کہتی تھی ٹھنڈا پانی نہیں جو گرم ہے وہ بھی تو لے آنا کچھ لاہ تو صحیح نا انہاں بے امہانی فرماتی ہے کہ میں پانی لائی میرے آج میرا بھائی مکہ کا بادشاہ بنا ہے تو کسی بادشاہ کی کٹیا کسی بادشاہ کے محال میں نہیں غریب بہن کے ویڑے میں آکے بیٹھ گیا ہے رسول پاک علیہ السلام نے وہ خشک روٹی رسول پاک نے پانی میں ڈالی اس کو بھگویا رسول پاک علیہ السلام نے اس روٹی کو بڑی مشکل سے چبایا پانی پیا اور میرے معبوب نے سرکہ کھایا فرمایا بہن آج بڑے دنوں کے بعد میں نے مزے کا کھانا کھایا ہے آج عرصہ بیٹھ گیا وہ لذت تو تیرے ہاتھ کیلوٹی کھانے میں آئی ہے تو بڑے ہی عرصے کے بعد آئی ہے یہ وہی عمہانی ہے حضور انہی کے گھر لیٹے ہوئے تھے جب حضور کو میراج کرائی گئی تھی کسی گھر میں حضور آرام فرماتے اس رات جب میراج کرائی گئی تھی فرمایا گویا حضور کو گویا یاد ہوگا نا فرمایا مجھے جب رب نے دلہ بنایا تھا تو ابھی تو میں بہن کے گھر میں لیٹا ہوا تھا رسول پاک میں فرمایا میرے لیے بستہ بچھا گئے تھا گیا ہوں تھوڑی دیرہ رام کرنا ہے میرے حبیب حضرت عمیحانی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میں کبھی گھر دیکھتی تھی کبھی مصطفیٰ کا میں کمال دیکھتی تھی کبھی اپنا آپ دیکھتی تھی تو تو امیر حرم میں غریب بے نوا تو کجا من کجا